اسلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا اوست آدیل اور آج اکنی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈین ٹیکس چلر ایسی میں جو ایرس کورڈ آتے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اگر دوستو آپ ایک ایسی ٹیکنیشن ہے آپ کی ورکشاپ ہے اور آپ کو کئی سے کمپلین آ جاتی ہے اور وہاں پر آپ جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ چلر ایسی ایرکورڈ ڈیر ہوتا ہے اگر دوستو آپ کو ایرس کورڈ کے بارے میں پتہ ہوگا آپ کو یاد ہوں گے تو آپ دوستو اس کا جو فارڈ ہوگا آسانی سے ٹریس کار لیں گے اگر دوستو آپ کو ایر اسکورڈ کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو بجائے دوستو آپ ایک چیز چیک کرنے کے آپ ہر پارٹ کو چیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کافی ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اور آپ کو کافی دیکھر بھی آ جاتی ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو ڈینٹیکس چلر ایسی جتنے بھی ایر اسکورڈ آتے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بیل دوست آپ سے ایک چھوٹیس ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل پر نیو ہے یا اس ویڈیو پر پہلی بار آ رہے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ریٹ کلر کا سبسکرائب ڈیک ہو ملے کا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور ساتھ دوستو بیل آئیکن بھی ہوگا آپ نے اس کو بھی پریس کر دینا ہے تاکہ میرے جو بھی دوستو نیو ویڈیو آئے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور دوستو ویڈیو کا آپ نے لائک بھی ضرور کرنا ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی دو دوستو اگر آپ کے چلر ایسی میں ای زیرو کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ وارٹر میٹر پر آئے گا تو دوستو جو وارٹر میٹر ہوتا ہے جو پانی کی مقدار کو شو کرتا ہے جو وارٹر کی سکیل کو شو کرتا ہے اگر وہ کام نہیں کر رہا ہوگا تو ای زیرو کا ایرر شو ہوگا تو آپ نے دوستو اس میٹر کو چیک کرنا اچھی طرح اگر خراب ویروس کی جگہ آپ دوسرے لگا دیں تو ای زیرو کا ایرر ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایر رکورڈ ہے ای وان کا اگر دوستو آپ کے چلر ایسی میں ای وان کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ کرنٹ پر آئے گا اگر دوستو چلر کو اچھی طرح کرنٹ نہیں مل رہا ہوگا یا لوس کنیکشنز ہوں گے یا والٹیج کم ہوں گے تو ای وان کا ایرر ڈسپلی پر شو ہوگا تو آپ نے دوستو کرنٹ کو چیک کرنا ہے والٹیج کو چیک کرنا ہے اگر کام پر اس کی جگہ آپ سپلائزر کو یوز کریں تو ای وان کا ایرر ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایر رکورڈ ہے ای ٹو کا اگر دوستو آپ کے چلر ایسی میں ای ٹو کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ کمیونکیشن فارڈ آئے گا تو کمیونکیشن فارڈ دوستو وہ ہوتا ہے جب آپ کے چلر میں کنیکشنز کیے جاتے ہیں الیکٹریسٹی کے اگر ان میں کوئی خرابی آ چکی ہے یا کوئی لوس کنیکشن ہو گیا یا کوئی وان جال گئی ہے تو ای ٹو کا ایرر آ جاتا ہے تو آپ نے دوستو وان کو اچھی طرح چیک کرنا ہے کوئی بھی لوس کنیکشن ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تو ای ٹو کا ایرر ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کورڈ ہے ای ٹری کا اگر دوستو آپ کے چلر ایسی میں ای ٹری کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ وارٹر ٹمبریچر سنسر پر آئے گا تو دوستو اگر وارٹر ٹمبریچر سنسر خراب ہو چکا ہے تو ای ٹری کا ایرر آ جاتا ہے تو اس سنسر کا دوستو کیا کام ہوتا ہے جب پانی کا ٹمپریچر مقصود حد تک پہنچ جاتا ہے تو چلر بند ہو جاتا ہے تو اگر یہ کام نہیں کر رہا ہوگا تو ای تھری کیرر آئے گا تو آپ نے دوستو اس سینسر کو چیک کرنا ہے اگر خراب ہے تو اس کی جگہ آپ دوسرے لگا دیں تو ای تھری کیرر ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہم آپ پاس نیکسٹ ایرکورڈ ہے ای فور کا اگر دوستو آپ کے چلر ایسی میں ای فور کیرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ شیل اینڈ ٹیوٹ ٹائپ ہیٹ اکسچینجر پر آئے گا اگر دوستو ہیٹ اکسچینجر صحیح کام نہیں کر رہا ہوگا تو ای فور کا ایرر آئے گا دسپلے بار تو آپ نے دوستو ہیٹ اکسچینجر کو چیک کرنا ہے جو شیل اینڈ ٹیوٹ ٹائپ کا ہیٹ اکسچینجر ہوتا ہے اگر وہ خراب ہے اس کی جگہ آپ دوسرے لگا دیں تو ای فور کا ایرر ختم ہو جائے گا تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ آؤٹڈور ٹمپریچر سینسر پر آئے گا اگر دوستو ٹمپریچر سینسر جو آؤٹڈور میں لگا ہوتا ہے اگر وہ کام نہیں کر رہا ہوگا تو ای سیون کا ایرر ڈسپلی پر آئے گا تو آمنے دوستو اس سینسر کو چیک کرنا ہے اگر خراب ہے اس کی جگہ دوسرا ریپلیسمنٹ کر لیں تو ای سیون کا ایرر ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کورڈ ہے ای نائن کا اگر دوستو آپ کے چلر ایسی میں ای نائن کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ فلو میٹر پر آئے گا تو دوستو جو فلو میٹر ہوتا ہے چلر میں اگر وہ کام نہیں کر رہا ہوگا وہ خراب ہو گیا ہے یا اس کی کوئی وائل خراب ہو گئی ہے تو ای نائن کا ایرر آ جاتا ہے تو آمنے دوستو اس کو چیک کرنا ہے اگر وہ خراب ہے اس کو آپ ریپیر کر لیں تو ای نائن کا ایرر ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کوڈ ہے ای یو کا اگر دوستو آپ کے چلر ایسی میں ای یو کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ ڈرائیف کنٹرولر پر آئے گا تو دوستو جو کنٹرولر ہوتا ہے ڈرائیف کنٹرولر اگر وہ کام نہیں کر رہا اس میں کوئی خراب بھی آ چکی ہے تو ای یو کا ایرر آئے گا تو آپ دوستو ڈرائیف کنٹرولر کو چیک کرنا ہے اگر خراب ہے اس کو آپ ریپیر کر لیں تو ای یو کا ایرر ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کوڈ ہے ای ڈی کا اگر دوستو آپ کے چلر ایسی میں ای ڈی کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ الیکٹریکل پروٹیکشن پر آئے گا اگر دوستو کوئی وائر جال رہی ہوگی یا سپارکنگ کار رہی ہوگی تو یہ ایرر کوڈ پروٹیکشن پر آ جاتا ہے تو آپ دوستو اس فارڈ کو ختم کرنا ہے تو ای ڈی کا ایرر ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کوڈ ہے ڈبل ای کا اگر دوستو آپ کے چلر ایسی میں ڈبل ای کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ کمیونکیشن فارڈ بیٹوین تک مایکرو پروسیسر اور کنٹرول پینل اگر دوستو آپ کے مایکرو پروسیسر یا کنٹرول پینل میں کوئی خرابی آ چکی ہے تو ڈبل ای کا ایرر آئے گا تو آپ نے دوستو ان کی جو کمیونکیشن وائرز ہوتی ہیں ان دونوں کی ان کو آپ نے چیک کرنا ہے اگر ان میں کوئی خرابی ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تو ڈبل ای کا ایرر ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کوڈ ہے پی او کا اگر دوستو آپ کے چلر ایسی میں پی او کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ اوہر ہیٹ اور انکریز پریشر پر آئے گا اگر دوستو آپ کے چلر میں کمپریسر اوہر ہیٹ ہو گیا ہے تو تب بھی ایرر آ جاتا ہے یا اس کے علاوہ اگر پریشر بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے تو تب بھی ایرر آ جاتا ہے تو آپ دوستو کمپریسر کو چیک کرنا ہے اس کا جو فارڈ ہوگا اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تو پی اوک ایرر ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستا ہمارے پاس نیکسٹ ہے рекورد ہے پی فائف کا اگر دوستا آپ کے چلر اسی میک پی فائف کرر آرہو تو اس کا دوستا جو فارٹ آئے گا وہ والٹج پر آئے گا اگر دوستا والٹج پر тур پر نہیں آرہے کبھی اپ ہو رہے ہیں اور کبھی ڈاؤن ہو رہے ہیں تو پی فائف کرر آئے گا تو آپ نے دوستا والٹج کو چیک کرنا ہے اگر لوں ہیں تو اس کے لیے آپ سٹرپلائزر کا یوز کریں تو تو پی فائف کرر ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس لاسٹ ایرر کوڈے پی ایٹ کا اگر دوستو آپ کے چلر ایسی میں پی ایٹ کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ کمپریسر ڈسچارج ٹمپریچر سنسر پر آئے گا تو دوستو کمپریسر کے ساتھ ایک ڈسچارج ٹمپریسر سنسر لگ ہوتا ہے جو پریشر کو سنس کر کے بتاتا ہے کہ کتنا پریشر جا رہا ہے اگر وہ کام نہیں کر رہا ہوگا تو پی ایٹ کا ایرر آئے گا تو اس کو آپ نے چیک کرنا ہے دوستو اس کی جو بھی خرابی ہوگی اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تو پی ایٹ کا ایرر ختم ہو جائے گا تو یہ تھے دوستو چلر ایسی میں آنے والے کامن ایر اسکورٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ڈینٹیکس کپنی کے اگر دوستو آپ کے پاس کوئی بھی کوسچن ہو یا کوئی بھی ایر ریکارڈ مس لگے تو نیچے آپ نے کومنٹ کر دینا ہے تو اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا تو امید کا اتم دوستو آج کی ویڈو آپ کو فساند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈو فساند آئے ویڈو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں دوستو جالتی نیکس ویڈو کے ساتھ تب تک لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ